زلیل ہو جا خوار ہو جا کہ یہ جنت کا دروازہ ہیں جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی نہ خدمت کی نہ حال پوچھا صرف زیارت زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں دو دروازے کھل جاتے ہیں ایدریس کا ایک تو باقی ہے میرے تو دونوں ہی بند ہو چکے ہیں بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑے باپ ماں باپ ملیں پھر ان کی دعاوں سے جنت میں نہ چلا جائے ایک خاتون نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ میرے خامند علقما رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں صحابی سیاری دنیا کے غوث عبدال کتب کٹھے ہو جائیں ایک صحابی کی تھوک کے برابر نہیں ہو سکتا اور ان ان پر یہ حال آیا کہ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقما موت کی حالت میں ہیں کلمہ نہیں پڑا جا رہا ایک سادہ سا عام مسلمان بیچارہ کمزور درجے کے ایمان والا بھی کلمہ پڑتا ہوا جاتا ہے اور اتنے بڑے صحابی کلمہ نہیں پڑا جا رہا تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے کہ جی ماں ناراض کے راضی کہ جی ناراض فوراں انہیں بلوایا علقما کی ماں کہو تو میں تیرے پاس آجاؤں وہ چاہے تو تو میرے پاس آجاؤں کہ یا رسول اللہ میں آ رہی ہوں آ گئی تجھے علقما سے کیا شکائط ہے یا رسول اللہ مجھے اس سے کوئی شکائط ہے اس کے دین کی کوئی شکائط نہیں تحجد گزار ہے شبے دار ہے عبادت گزار ہے پر جب مجھ سے بات کرتا ہے میرا جگر چیر کے رکھ دیتا ہے زبان اس کی گندی ہے زبان غلط استعمال کرتا ہے میں ماں ہوں میں نے دودھ پلایا ہے جب وہ مجھ سے تیزی میں بات کرتا ہے میرا جگر کٹتا ہے آئے آئے جب اولاد ماں باپ سے کہتے ہیں تو آجتا ہی میرے واسطے کیتا کیے اگر یہ دنیا نہ ہوتی نا امتحان کی جگہ تو وہیں پتھر پڑتے ہیں ان پر عجیب بات بتاؤں اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ ہی جانے کہ نشانی بتا دیں کہ قریب آ چکی ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا جب شرک زیادہ ہو جائے کفر زیادہ ہو جائے زنا زیادہ ہو جائے شراب زیادہ ہو جائے سود زیادہ ہو جائے آپ نے کیا کہا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں جب فیصل آباد کے نوجوان اپنی ماں کو نوکر کی طرح جھاڑ دیں تو سمجھو کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا حملہ ہونے والا ہے تو آپ نے کہا تو ماس کر دیں کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں آ چکا ہے ناراض ہو کہ دوسری جگہ رہے معاف کر دیں کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں معاف کرنا اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے تو آپ نے کہا بلال لکنیاں کٹھی کرو اور القمہ کو آگ لگا دیں ہائے ہائے ماں بولی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں القمہ کو آگ لگائیں گے کیوں وہ سکرات میں ہے تو انہیں معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا اور میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا جہنم سے کہ نہیں یا رسول اللہ ایڈا بھی میرا جگرہ کوئی نہیں کہ میں اتھو تایمی معاف نہ کرا میں معاف کیتا ادھر اس نے کہا میں معاف کیتا ادھر القمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا ان کے دفن تک شریک رہے پھر واپسی پہ فرمایا سن لو جس نے ماں باپ کو دخ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے اور سن موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلان قصائی قصائی نہ کوئی عابد نہ زاہد ہیں نہ کوئی عالم نہ صوفی نہ مجاہد نہ غازی فلان قصائی موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے قصائی میرا ساتھی کی دو بڑ گیا یا اللہ کہاں ہے بزار میں فلان جگہ وہاں پہنچ گئے پوچھتے پوچھتے پہ فلانا قصائی کرونا کہ جی اوہ بیٹھا عام قصائی گوشت بیش رہا ہے حیران دیکھ رہے ہیں شام ڈھل گئی گوشت بک گیا ایک پارچہ تھیلے میں ڈالا کندے پہ لٹکایا دکان بند کر کے چلا موسیٰ علیہ السلام کہلنے کے میں تیرے نال آ سکنا اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں آجا گھر پہنچا گوشت صاف کیا بوٹیاں بنائیں ہنڈی چڑھائیں اور آٹا گوند نے بیٹھ گیا پھر آٹا گوند کو اس کو رکھا وہ خمیر ہو گیا پھر ازر سالن اتارا روٹی پکائی سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کر ایک پوڑی ایس ایک روئی کے گالی کے طرح پڑی ہوئی خاتون اس کو کندھا دے کے اٹھایا اور ایک ایک نوالہ بنا کے اس کے موں میں ڈالا کھلا 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 کے جب اس نے کا بس تو اس کا موں صاف کیا جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑھ بڑھانے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے کہ جی میری ماں ہے صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں واپس آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو آپ نے فرما کیا کہہ رہی تھی کہا جی کملی جو ہوئی ماں جو ہوئی جدائدی خدمت کران شروع جان دی اللہ تنی جنت جو موسیٰ دا ساتھی بنا ہوئے میں کتھے تھے موسیٰ کتھے میں کتھے تھے موسیٰ کتھے یہ ماں ہے ماں جس کی مرج ہے وہ فقیر ہو جاتا ہے مجھے تکا باپ بھی مرج ہے تو بلکلی ویلہی ہو جاندہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو تور پہ آیا کرتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کرو دعا دینے والی چلی گئی سنبھل کے آیا کرو آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی پاپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے تو فرشت نے کہا جی نومان بن حارفہ نومان بن حارفہ بڑے صحابہ پہلے چھے صحابی مدینہ کے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی نبوت کے گیارمیں ساتھ ان میں سے ایک ہے نومان تو وہ تو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے یہاں لاؤڈ سپیکر سے آواز جا رہی ہے لاؤڈ سپیکر بند کرو آواز آگے نہیں جائے گی نومان کے پاس کون سا مائیک اور سسٹم ہے جس سے مدینہ کی تلاوت جنت میں سنائی دے رہی ہے تو فرشت نے کہا جی ماں کا فرماوردار ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت اس کی تلاوت سے گونچتی ہے کیسے فرماوردار تھے ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے بیوی سے نہیں دھولاتے تھے کتنے گھروں میں یہ لڑائی ہے پتر آپ کچھ نہیں کر دا بیوی نہ تو کر تو میری ماں دی کر اور پاگل تو بھی تو کچھ کر تو اس کے پیٹ سے نکلا ہے تو اس کے کپڑے دھو ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے ماں کا بستر خود بچاتے تھے ماں کے لئے سالن پکاتے روٹی پکاتے سامنے بیٹھ کے نوالے بنا بنا کے کھلاتے سر میں تیل لگاتے کنگھی کرتے جویں نکالتے اتنے کام ماں کے کیا کرتے تھے اور ماں نے کوئی کام کہا اور سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ نہیں کہتے تھے اممہ مڑا کھن میں پتہ نہیں لگا بیوی کو اشارہ کر کے باہر بولاتے پھر کہتے اممہ نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہم ہی ہی بھائیو مر تو سب نہیں جانا ہے پہ جب ماں مر جاتی ہیں شرازے بکھر جاتے ہیں ایک ماں دس بچوں کو سنبھالتی ہے دس بچے ایک ماں نہیں سنبھالتے ہیں اور ماں باپ کافر بھی ہوں گے تو اولاد کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ آسمانوں پر اٹھائے گا ہاں ماں باپ ایسی چیز ہے اللہ تعالی نے کہا تیرے ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کی گستاخی نہ کرنا اطاعت بھی نہ کرنا گستاخی بھی نہ کرنا تو بھائیو موت تو سب کے لئے ہے سارے ہی مر جائیں گے ماں کا مرنا بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن مسلمان کو یہ تسلی ہے کہ ایک دن اللہ جمع کر دے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکة يدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبتدار دنیا میں اطاعت سے زندگی گزار لو اللہ آخرت میں جنت کا دروازہ کھولے گا حقا جا چلا جا ماں باپ کو بھی لے جا بی بچوں کو بھی لے جا موسیقی موسیقی